اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز بلکم ٹو کوکنگ ویڈ شاستہ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں ریسیپی وہ ہے آلو چنہ چاٹ یوکے والے سٹائل میں تو چلیں ہم اس کو سٹیپ بسٹیپ فالو کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز آج میں آپ کے ساتھ جٹ پٹا سنکٹ جو ہے وہ لے کے آرہی ہوں آلو چنہ چاٹ یوکے سٹائل میں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنائے جاتا ہے پارٹیوں میں اور عید پہ رمضان میں تو یہ میرے پاس جو ہے سارے انگریڈن ہیں تو میں یہ ایک بڑا برطن لوں گی پہلے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس طریقے سے میں ایک بڑا برطن لے کے سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ چنے ڈال جوں گی دو کپ میرے پاس یہ چنے تھے اور اس کے اندر میں پہلے لیمن جو ہے وہ ایک چمچ تقریبا جو ہے وہ سکویز کر دوں گی یہ لیمن جوس ہے میرے پاس تاکہ اس سے اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور جو چیزیں ہم ڈالیں گے وہ کالی بھی نہیں پڑیں گی اس کے بعد یہ میرے پاس جو ہے وہ سارے مسالے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس جو ہے وہ جیرہ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس لال کٹیو مرچ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس کالا نمک ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ نمک لیا ہے ایک ٹیبل سپون میرے پاس جو ہے وہ اس کا چاٹ مسالہ ہے اور ایک ٹیبل سپون میرے پاس انار دانا پورڈر ہے یہ سارے بھی اس کے اندر چلے جائیں گے اور ان مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ان چنوں کے اندر تھوڑا سا ان کو میش کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھوڑے سے جب ہم کھائیں تو وہ کئی طریقے سے بن جائیں لائک اپ راپر ہم جو ہے وہ ڈابا سٹائل میں بنائیں گے ان کو جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے یہ آلو تھے میرے پاس دو اوبال کے میں نے رکھی ہوئے تھے ان کو کٹ لیا ہے چھوٹے سوں میں اس کو اندر میں ڈال دوں گی اور یہ میرے پاس جو ہے ہاف کیوکمبر تھی ایک میں نے گرین ایپل لیا ہے ایک میں نے ٹوماتو لیا ہے اس کے اندر سے میں نے جو ہے وہ بیچ نکال لیا تھے اور ایک میں نے ریڈ اونیون جو ہے وہ لیا ہے یہ بھی اس کے اندر چلے جائیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کے اندر کیوکمبر ڈالنا چاہتی ہیں یا نہیں خالی اگر آپ پلین جو ہے وہ آلو اور رچنے کا بنانا چاہتے ہیں چارٹ تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جب ہم گرین ایپل اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ ایک الگ ہیس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا گرین ایپل کا جب ہم بائٹ کریں گے تو ایک کھٹا پنس آئے گا اس کے اندر جو ہمیں بہت اچھا لگے گا اس طرح سے اچھے طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد یہ میرے پاس جائے وہ ایملی کا سوس ہے تو یہ میں ایملی کا سوس اس کے اندر 2 ٹیبر سپون جائے وہ ایڈ کر دوں گی اور یہ ایک کپ میرے پاس جوگرٹ ہے ہاف یہ میں ابھی ڈالوں گی اور ہاف میں بعد میں ڈالوں گی اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تمام سالوں کے اندر آپ اپنی مرضی کے حساب سے مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا چارٹ جائے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم جائے اس کو ایک برطن کے اندر جائے وہ نکالتے ہیں یہ میرے پاس پاپڑی ہے اور یہ کچھ پیاز میں نے جائے وہ اس طریقے سے کٹ کے رکھا ہوا تھا اور گرین مرچیں تھیں اور وہ تو یہ ہم ایک بول لے لیں گے اس طریقے سے اور اس کے اندر ہم چارٹ ڈالیں گے یہ اس طریقے سے ہم برطن میں جائے وہ اپنا سارا چارٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے پاس یوگرٹ بچا تھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اوپر ہم یہ گرین دنیا جو کٹ کے رکھا تھا تھوڑا سا یہ گرین دنیا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس جائے وہ منٹ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو میرے پاس ریڈ اونین تھا اور گرین مرچیں مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے جائے وہ کھا سکتے ہیں اور یہ میرے پاس پاپڑی تھی تو یہ پاپڑی جائے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ میں نے گھر میں بنائی تھی تو اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو آپ پلیز کومنٹ میں لکھیں پھر میں آپ کو اس کی ریسی بھی جو ہے وہ بنا کے تو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی تو اس کے ساتھ اوپر میں یہ املی کا سوس یہ بھی ڈال دوں گی اور باقی جو ہمارے پاس چارٹ بچا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم یہ جائے وہ پلین جو ہمارے پاس پٹیٹو تھے یہ تھوڑے سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اوپر تھوڑے سی یہ پاپڑی ڈال لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ اوپر برے کر کے بھی تو ڈال سکتے ہیں جیسے وہ سموسہ ہوتا ہے نا سموسے کی پاپڑی اس طریقے سے یہ اور اس کے بعد ہم نے یہ جو لاسٹ جو گوٹ ہمارا رہ گیا ہے یہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چنہ چار جو ہے وہ بیوٹیفل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو یہ ریڈ جو ہے ہمارے پاس چلی سوس ہیں سوری یہ جو چلی مرچے ہیں یہ کڑوینی ہوتی ہیں جسی زلائی کا کلر والی جو ہوتی ہیں کشمیری ملال مرچ تو وہ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور جو ہے وہ ٹرائی کریں اور اپنے فیملی کے ساتھ اور فرنڈوں کے ساتھ جو ہے اس کو بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گی تب تک کیلئے جازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ